جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں ریش دنیا کی بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے اب اسرائیل کا استیت مٹ جائے گا جی ہاں دوستو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اسرائیل کے رکشہ منتری نے خود ہی کہہ دیا ہے اپنے شبدوں میں کہ اب اسرائیل کا پوری طرح سے مٹنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے دوستو بہیں پر اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے ترکی نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لئے جاسوسی کرنے کے شک میں 33 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ترکی نے اس وقت دھماکہ کر دیا ہے دوستو یہ خبر نکل کر آ رہی ہے ابھی ابھی کی دوستو جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں موساد کے لئے جاسوسی کرنے کے شک میں 33 لوگوں کو گرفتار کیا ہے ترکی نے کیا ہے پوری خبر میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے بہیں پر اگلی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر نکل کر آ رہا ہے آگے ہم آپ کو بستار سے بتائیں گے بہن پر ہم آپ کو بتا رہا ہے جو اس وقت پورے ہندوستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے سارے روڈ سارے ہائیوے جام کر کے رکھ دیئے ہیں دوستو کس نے ڈرائیورز نے میں آپ کو ٹرک ڈرائیورز کی زندگی کی دردبری کہانی سنانے والا ہوں یہ پوری کہانی جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے لگیں گے بہن پر اگلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ مرد پور میں نیا سنکٹ اتپن کرنا چاہتا ہے یہ کس کا کہنا ہے یہ یمن کا کہنا ہے کیا ہے پوری ڈیڈیل کیا ہے پوری خبر ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں بہن پر اگلی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ایرانی بیدیش منتری کی انشار اللہ کی پربکتہ سے ہوئی ملاقات یمن دوارہ انجام دی گئیں کاربائیوں کی سرانہ ہو گئی ہے جی ہاں دوستو یہ بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہر کسی کو جاننا بہت ہی ضروری ہے بہن پر ہم اگلے آپ کو بتائیں گے گزہ میں بند گلی میں پہنچ چکا ہے اسرائیل سارے لکچ ہوئے فیل پرتی روت کا لوہا مانتی دنیا ایرانی بیدیش منتری جی ہاں دوستو یہ بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بہن پر نکل کر آ رہی ہے سب سے بڑی اور سب سے بہنکر خبر بیتے دو مہینے سے دیش کے لیے لڑنے والے اپنے ہی فوجی کو اسرائیل نے کیا اریسٹ جی ہاں دوستو جب آپ یہ خبر جانیں گے تو آپ بھی بلکل دانتوں تلے اپنی انگلیاں دھما لیں گے دوستو یہ بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بہن پر آگے میں آپ کو بتا دوں ترکی نے 33 لوگوں کو حراست ملیا ہے اسرائیل کی عور سے جاسوسی کرنے کا جتایا سندے جی ہاں دوستو جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 33 لوگوں کو کس طرح سے اریسٹ کیا گیا تھا ساتھے لیل آپ کو دو خبروں میں بتانے والا ہوں اس لیے اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے ہیں بہت ہی اہم اور بہت ضروری یہ ویڈیو ہونے والا ہے دوستو وقت چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے ایریا کا نام ضرور لکھ لیں تاکہ ہم بھی دیکھیں آپ لوگ ہماری نیوز کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں جی ہاں دوستو سب سے پہلے کا ور میں آپ کو بتا دوں اب اسرائیل کا استیت مٹ جائے گا اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلینٹ نے دبے شبدوں میں گازہ میں ہار کی سوکار کی ہے جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں جی ہاں دوستو میں آپ کو اس وقت بتا دوں کہ یوف گیلینٹ نے جو دبے شبدوں میں ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ گازہ میں پوری طرح سے اسرائیل ہار چکا ہے اور اب اسرائیل کا استیت مٹ جائے گا یعنی کہ اسرائیل کی جو ایک پہچانتی جو ایک دب دبا تھا پوری دنیا میں کہ اسرائیل سے خطرناک اسرائیل سے زیادہ پاورفل دیش کوئی ہے ہی نہیں لیکن اب اس کا استیت مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہی کے رکشہ منتری نے جو اسرائیل کے رکشہ منتری ہیں یوف گیلینٹ انہوں نے ساپ طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل اگر یہ ایود نہیں جیتا ہے تو اس کا مرد پور میں رہنا بھی بہت مشکل ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو اور یہ ہونے بھی والا ہے بہن پر میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں 33 لوگوں کو کس طرح سے گرفتار کر لیا ہے آج کل موساد اور بھارت کے برساتی میڑکو کا وقت خراب چلا آئے جی ہاں دوستو یہ ٹیوٹ کیا ہے بہت ہی زیوریست ٹیوٹ کیا ہے یہ دوستو یہاں پر واجد خان نے بہن پر میں آپ کو بتا دوں اگلی بریکنگ نیوز جو کہ نکل کر آ رہی گازہ میں مجاہدین دوارہ گھائل یہودی سینگوں کی استطیتی پانچ ہزار یہودی سینگ کے ستائی روپ سے پاہج کر دیئے گئے ہیں جی ہاں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ابو عبیدہ نے صاف طور پر کہا تھا یا تو اسرائیلی سینگ خود مر جائیں گے یا وہ مانسک روپ سے گھائل ہو جائیں گے یا پھر وہ اپنے انکوں کو کھو دیں گے یعنی کہ وہ بکلانگ ہو جائیں گے وہی ہو رہا ہے آج کل دوستو یہودی سینگوں کے ساتھ لگ بگ پانچ ہزار یہودی سینگ اس وقت جو ہے پوری طرح سے اپاہج ہو گئے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ جو آکڑہ ہے یہ بہت ہی کم ہے یعنی کہ اسرائیل ہمیشہ کم کا آکڑہ بتاتا ہے بہیں پر میں آپ کو بتا دوں اس سے زیادہ کہیں بہاں کے سینگ اپاہج ہو چکے ہیں اور مارے بھی جا چکے ہیں بہیں پر اگلی خبر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرک ڈرائیور نے اس وقت پورے ہندوستان میں چکہ جام کر کے تک دیا ہے کیا ہے پورا معاملہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں ایک ٹرک ڈرائیور اپنے پریبار اپنے گھر سے سیکڑوں ہزاروں کلومیٹر مال ڈھونے صرف اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ اس کا پریبار دو وقت کی روٹی ٹھیک سکا سکے دوستو اس مہگائی کے طور میں بھی ٹرک ڈرائیور کی تنخواہ ماتر دس ہزار سے بیس ہزار کے اندر ہی ہوتی ہے اس چھوٹی سی تنخواہ میں وہ گھر سے کفن باندھ کر اپنے پریبار والوں کی لیے گھر سے کوسو دور نکل پڑتے ہیں وہیں پر ایک ٹرک ڈرائیور کی زندگی صرف ٹرک کے پہیے چلنے سے چلتی ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی لوگ جان بوچ کر بھی ٹرکوں کے سامنے آکر درگٹنا کا شکار ہو جاتی ہیں اور کبھی ان ٹرک ڈرائیوروں کی گلتی نہ ہونے پر بھی انہیں بڑی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے جی ہاں کبھی انہیں پیٹھا جاتا ہے تو کبھی ان کے ٹرکوں کو آگ کے حبالے کر دیا جاتا ہے ایک طرف مال کو اس کی منصل تک پہنچانے کی چنٹا تو دوسری طرف درگٹنا اور اپنے پروار کی چنٹا کرتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کی زندگی جیتا ہے جوستو جی ہاں ان چنٹاؤں کے بیچ موڈی سرکار کی طرف سے ایسے بھاری بھرکم قانون جسے توڑنے پر سات لاک جرمانہ اور دس سال کے سزا اور اگر بات کریں تو ایک ڈرائیور سال میں دس اور سات لاک روپے تو کمانا دور کی بات بلکہ تین چار لاک روپے بھی بمشکل کما پاتا ہے دوسروں ایسے کانون سے تو کوئی دشمنی ہی نکال سکتا ہے کوئی جان بوچ کے ڈرائیوروں کو فسانے کے چکر میں اپنی گاڑی ٹھوک بھی سکتا ہے سرکار کو ایسے کانون کو واپس لینا چاہیے جن سے ڈرائیوروں کی زندگی اور ان کے پتبار والوں کو آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑے سرکار کو گریبوں کا درد سمجھنا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی ایک خوشحال زندگی جی سکیں آپ کی کیا راہے کمینڈ میں ضرور بتائیں یہ جو کانون ہے یہ صحیح ہے یا اس کانون کو سرکار کو ہٹانا چاہیے ڈرائیوروں کے حق میں کیا یہ کانون صحیح ہے آپ اپنی راہے کمینڈ میں ابھی ضرور دیں ایک منٹ کا وقت دیں اور کمینڈ میں لکھیں کہ اس کانون کے بارے میں آپ کی کیا راہے ہے دوستو بہن پر اگلی خبر میں آپ کو بتا دوں امریکہ مرد پور میں نیا سنکٹ اتپن کرنا چاہتا ہے یمن جیان دوستو یمن کی سنسط کا مامنا ہے کہ امریکہ اس سمیں عرب جگر میں یودھ بھڑکانے میں لگا ہوا ہے بہن پر یمن کی نوسینہ پر امریکی سینکوں کے حملے پر یمن کی سنسط نے سومباد کو اپنی پرتگریہ بکت کی ہے اس کا مامنا ہے کہ عرب چھتر میں یودھ بڑھانے کے لیے امریکہ اس پرکار کے کام کر رہا ہے یمن کی سنسط کے اور سے جھاری بیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دیش کے چل چھتر میں امریکہ بیٹرین اور اس کے سہیوگوں کے نوسینکوں کی اپستیتی کے کارڑ ان کے ساتھ شتروں جیسا بیوہر کیا جائے گا بیان میں لال ساگر میں امریکی حملوں میں دس یمنی نوسینکوں کی شہدت کے سندھر میں کہا گیا کہ یہ قوم عبید زیونی شاسن کے سمرتن میں کیا جا رہا ہے پچھمی ایسیا میں امریکہ کی سیند کاربائیاں انتراشتری اسطر پر بیعپاری کیاترہ کے لیے گمبیر چنوتی ہیں ایسے میں یمن کی سینہ کو اس بات کا پورا اندھکار ہے وہ بیدیشی خطروں کے مقابلے میں اپنے دیش کے جلچے ترکی سمپیرتا کی سرکچہ کرے یمن کی سنسر نے اس دیش کے ناغریکوں کے آکیرمر کاریوں کے بیرود اٹھکھڑے ہونے کا اہان کیا ہے یمن کی سینہ نے گزہ کے سمرتن میں پیچھلے کچھ سپتہوں کے دوران لال ساگت سے گزرنے والے ان جہازوں کو لکچہ بنایا آرم کیا ہے دوستو جو اویل زیونی شاسن جا رہے ہوتے ہیں یہ کام اس نے انیس نومبت سے آرم کیا تھا یمن کے انشاء اللہ اندولن نے گوشڑا کر رکھی ہے کہ جب تک گزہ پر اسرائیل کے حملے رکھ نہیں جاتے اس سمیں تک ہم اپنی کاربائیوں کو نہیں رکوں گے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ یمن کے انشاء اللہ نے ساپ طور پر یہ کہہ دیا ہے جب تک اسرائیل ہماس پر غازہ پر اور فلسطینین پر یہ اپنا ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا جب تک ہم کسی بھی جہاز کو ریڈ سی سے نہیں نکلنے دیں گے جی ہاں دوستو وہیں پر اگلی بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دوں ایرانی بدیش منتری کی انشاء اللہ کے پردوکتہ سے ہوئی ملاقات یمن دوارہ انجام دے گئیں کاربائیوں کی سرانہ جی ہاں دوستو یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے آپ کو جاننا بہت ہی ضرور ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا دوستو میں آپ کو بتا دوں اسلامی گڑراج ایران کے بدیش منتری نے فلسطین جنتہ کے سمرفن میں یمن کے جنان دورن انشاء اللہ کے رکھ کو سرانیاں اور انوکاریے بتایا ہے دوستو پرابت رپورٹ کے مطابق محمد عبدالسلام کے نترت میں یمن کا ایک راج نیتک پردینی منڈل اسلامی گڑراج ایران کی ادھکارک یاترہ پر ہے سوم بار شام کو اس پردینی منڈل میں تہران میں اسلامی گڑراج ایران کے بدیش منتری حسین عبداللہ ہیان سے ملاقات کی اس بیڑک میں بدیش منتری حسین امیر عبدالہ ہیان نے یمن میں شانتی کی استعاپنا اور سنا اور ریاض کے بیچ بارتہ کی پرگتی پر خوشی بیکت کی ہے دوست بہیں پر اگلی خبر میں آپ کو بتا دیں گزہ میں بند گلی میں پہنچ چکا ہے اسرائیل سارے لکش ہوئے فیل پرتھی روت کا لوہا مانتی دنیا جی ہاں دوستو ایرانی بدیش منتری میں آپ کو بتا دوں ایران کے بدیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان نے کہا ہے کہ زیونی شاسن نے گزہ میں جو لکش بنایا تھا وہ بند گلی میں پہنچ کر بپل ہو گیا ہے جی ہاں سمچار ایجنسی ایران کی ریبورٹ کے مطابق اسلامی گرراج ایران کے بدیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان نے سوم بار رات تہران بشبیدیالہ میں آیوجت پرتھی روت کے پرتیکوں کو پرتیما پردان کرنے کے سمادوں میں کہا کہ زیونی شاسن اپنے سپنوں کا پیچھا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ زیونی اعتقاریوں نے یہ گوشڑا کی دی کہ ہماس کو جل ہی نشکر دیں گے لیکن اس دوران ایسا نہیں ہو پایا ہے پیدیش منتری نے کہا کہ زیونی نے گوشڑا کی ہے کہ بھی سین نیو بائیو بھومی اور سمدری بھیانوں کے بہت مادیم سے ہماس کو نرست کر دیں گے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا امیر عبداللیان نے کہا کہ عبیت زیونی شاسن نے یہ بھی گوشڑا کی تھی کہ بھی جب تک اپنا سین آپریشن جاری رکھیں گے جب تک سینہ کے مادیم سے گزہ کی سرنگوں اور اسپطالوں میں موجود زیونی قیدیوں کو رہا نہیں کرا لیتے لیکن ان کا یہ بھی دعویٰ کھوکلا نکلا جی ہاں اب میں آپ کو بتا دوں اب تک بے سینہ کے مادیم سے ایک پیز ریلی قیدوں کو رہا نہیں کرا سکی ہیں اور ان کا جو لکش تھا وہ اب بند گلی میں پہنچ گیا ہے اور پوری طرح سے اسفل ہو چکی ہیں وہی پر ایران کے بھی دیش منتری نے کہا کہ آج عبیت زیونی شاسن کے شاسک اور امریکی راجنیتہ جو حماس کے بناش کے بارے میں بات کرتے تھے حماس کو سندیش بھیج رہے تھے اور تیسری دیشوں میں حماس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ ید کے بعد گزہ کا پر مندھن کیسے کیا جائے اور فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کی عدلہ بدلی کیسے کی جائے اس سے یہ ساپ پتہ چلتا ہے کہ پرتی روض صحیح رشاہ میں آگے پڑھ رہے ہیں اور پرتی روض ایک بڑی جیت دلانے کی شکچم ہے بہن پر اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ بیتے دو مہینے سے دیش کے لیے لڑنے والے اپنے ہی فوجی کو اسرائیل نے کیا اریشت جانے کیا ہے بجے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں اسرائیل گازا یود کے دوران ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ہی ایک سینک کو اریشت کر لیا ہے اسرائیلی سینہ کی بردی میں یہ شخص بیتے دو مہینے سے ہماس کے برد لڑ رہا ہے روئی افراج ہے دوستو روئی پر اسرائیلی سینہ کی بردی پہن کر یود لڑنے کا الجام ہے دوستو بہن پر اس کے علاوہ اس شخص پر ہتھیار چھرانے کا بھی آروپ ہے چی ہاں یہ بہت بڑی خبر ہے ایسے میں آروپ کیوں لگائے گئے ہیں میں آپ کو بتا دا ہوں روئے نے پہلے کبھی سینہ میں سیوہ نہیں دی تھی مگر ساتھ اکروبر کے یود کے بعد وہ ایک اسرائیلی سینہ یونٹ میں شامل ہو گئے انہوں نے سینہ کی بردی پہنی اور ہماس کی برد لڑائی لڑی گازہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دو مہینے تک ہماس کے لڑاکوں سے لڑائی لڑی مگر بیتے مہینے کی سترہ تاریخ کو انہیں اریشٹ کر لیا گیا 35 برشی ہے روئی پر سینہ میں لڑائی لڑنے اور ہتھیار چھرانے کا عروپ ہے روئی کے برد معاملہ درج کر لیا گیا ہے وہیں پر آپ کو اتاروں روئی پر ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے بعد اراجک استیتی کا فائدہ اٹھا کر سینہ کی آرمی یود میں شامل ہونے کا عروپ ہے اس دوران انہوں نے ہتھیار یود سامگری اور کئی سمبیرن شیل سنچار اکرل چُرہ لیے ہیں جیہاں دوستو ہماس کے ساتھ یود کے دوران انہیں کئی بار گازہ میں دیکھا گیا تھا وہیں پر اسرائیلی میڈیا کے مطابق انہیں پی ایم بیجامن نیتنیہو کے ساتھ بھی ساتھ تصویریں کی چمائیں تصویر میں روئی کو اسرائیلی بردی پہنے ہوئے دکھایا گیا تھا یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ اسرائیلی پگلا چکا ہے اسرائیل کے سارے ایڈی ایف اور اسرائیل کا خود پیدان منتری بھی پاگل ہو چکا ہے جو اپنے ہی اس طرح کے لوگوں کو ایڈی ایف کو اپنے ہی قبضے میں لے رہا ہے وہیں پر میں آپ کو بتا دوں جو میں نے آپ کو شروع میں خور بتائی تھی ایجنسی نے منگلوار کو بتایا کہ ترکی ادھکاریوں نے اسرائیل کی اور سے جاسوسی کرنے کے سندے میں 33 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے انا دولو ایجنسی نے بتایا کہ ادھکاری ابھی بھی 13 ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جن کے باتے میں مان آ جاتا ہے کہ ان کا سنبھن اسرائیل کی موساد سرکشہ سیوہ سے ہے ایجنسی نے بتایا کہ سندگتوں کو کتھے طور پر ایسی گریبیدیوں کو انجام دینے کی یوجنا بنانے کے لیے اسٹامپول اور سات ان پیرانتوں میں چھاپے میں حراست میں لے لیا گیا تھا جس میں ترکی میں رہنے والے بیدیشی ناگرگوں کی ٹوہی اور پیچھا کرنا حملہ کرنا اور اپرہر شامل کرنا تھا وہی پر انہ دولو نے ان بیدیشیوں کے بارے میں جانکاری نہیں دی جنہیں کتھے طور پر نشانہ بنایا گیا تھا یہ ریپورٹ اسرائیل کے گھریلو سرکتھا ایجنسی کے پرموک شن بیٹ کے ایک آڈیو ریکارڈنگ میں یہ کہنے کے کچھ سپتہ واد آئیے دوستو جی ان کا کہنا آئے کہ سنگٹن لیبنان ترکی اور قطر سہت ہر جگہ حماس کو نشٹ کرنے کے لیے تیار ہے ترکی کے راشتپتی ریزب طیب اور گوان نے اسرائیل کو چہتاب نہیں دی ہے کہ اگر وہ ترکی کی دھرتی پر حماس کے ادکاریوں پر حملہ کرنے کی دھمکی پر آگے بڑھا تو اسے گمبیر پرگرام بھکنے ہوں گے جی ہاں ترکی اور اسرائیل نے برشوں کے تناہوں کے بعد دوہزار بائس میں راج دوتوں کو پھر سے نیوکت کر کے سمبندوں کو ساماند کیا تھا لیکن اسرائیل حماسیت کے بعد یہ سمبند تیزی سے بگڑ گئے ہیں انکارہ گازہ میں اسرائیل کی سین کاروائیوں کے سب سے مضبوط آلو چکوں میں سے ایک بن گیا وہیں پر اسرائیل نے شروع میں سرکشا چنتاؤں کہ کارڑ نے راج نائکوں کو ترکی سے باپس لے لیا ہے اور بعد میں گھوشڑا کی ہے کہ وہ ترکی کے ادھکاریوں کے بڑھتے کٹھور بیانوں کا حوالہ دیتے ہوئے راج نیتک کارڑوں سے اپنے راج نائکوں کو باپس بلا لے گا دوستو وہیں پر ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنے راج دوت کو باپس بلا لیا ہے جی ہاں دوستو اب ہمیں سننے کو ملی ہے ترکی سے کوئی اچھی قبر بہن پر میں آپ کو یہ خبر بتا دوں جو کہ اس نے صرف اور صرف شک کے بطور نیتس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ سمجھ جا رہے تھے کہ موساد کے یہ ایجنسی کے ایک ایجنٹ ہیں بہن پر اب یہ ترکی نے تھوڑا سا اچھا کرم اٹھایا ہے جو کہ فلسطین کے لیے ہے اور اسرائیل کو تھوڑا سا جھٹکا یہاں پر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ترکی کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ رجب طیب ارکوان سعودی عرب یو اے ای یہ بالکل ہی خاموش تھے یہ پوری طرح سے جنگ میں نہیں کودے ہیں ابھی تک میں آپ کو بتا دوں اگر کسی نے صحیح طرح سے اگر ساتھ دیا ہے فلسطین کا تو وہ یمن ہے ایران ہے قطر ہے قبیت ہے جیہاں دوستو ان دیشوں نے سب سے زیادہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں آج کی یہ خبریں تھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم